بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے بہت انفارمیٹیو اور بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کا بھی ٹاپک بہت یونیک اور بہت انٹرسٹنگ ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ فیچر میں اپلوڈ ہونے والی اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستو یہ بہت زیادہ سوال سرچ بھی کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ آج کل جس طرح بے ہجائی کا دور بڑھتا جا رہا ہے تو اس سوال کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کافی کنفیجنس کریئٹ ہوتی ہیں کہ کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جائز ہے ناجائز ہے اور اگر جائز ہے تو کتنی حد تک جائز ہے اور ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے ترہ ترہ کے سوال ہمارے ذہنوں میں منگڑت اٹھتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں تمام تفصیلات آپ کو بتاؤں گا جواب دینے سے پہلے میں دو احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اس کا جواب دوں گا پہلی حدیث سن لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے برطن کے اندر ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے آپ جلدی فرماتے تو میں عرض کرتی میرے لئے بھی چھوڑ دیجئے میرے لئے بھی چھوڑ دیجئے اور وہ فرماتی ہیں ہم دونوں جنبی ہوتے تھے دوستو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ابو آوانہ میں لکھی ہے دوستو دوسری حدیث سن لیجئے معاویہ بن حیدتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن سے چھوپائیں اور کن سے کھولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگر بعض لوگ بعض لوگوں کے ساتھ ہوں مرد مردوں کے ساتھ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تیری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو کوئی نہ دیکھے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ لوگ اس سے شرم کریں تو دوستو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ میاں بیوی کے لئے جائز ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے غسل کریں اگرچہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں تو دوستو کلام کا حلاسہ یہی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ اختلافی کنڈیشنز بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں اب ہر بندہ اپنے علماء کو فالو کرے میں آپ لوگ کو یہی مشورہ دوں گا آپ کے علماء جو کہتے ہیں آپ اس کو ہی فالو کریں تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس میں کچھ انفارمیشن آپ کو گین ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں السلام علیکم اللہ حافظ